سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل سمر ٹی وی اردو کو اور ساتھ بائی اس بیل آئیکل کو لیٹر سپورٹس اپڈیٹ اور کرنٹ افیرز ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو پاکستان کی مشہور مایا ناز کٹکٹ ایکسپرٹ اینکر زینب عباس کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے اور ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے پی ایس ایل ہو آئی پیل ہو یا پاکستان کا کوئی بھی لیگ ہو کوئی میچ ہو تو زینب عباس آپ کو ہر جگہ پر ایکسپرٹ کے مطور پر نظر آتی ہیں دوستو زینب عباس کو اس وقت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ گیا جب انہوں نے پاکستان کے مایا ناز آلڈر اور بیٹس مین بابر آزم کے خلاف ٹویٹ کی جی ہاں دوستو بابر آزم اور زینب عباس کے ساتھ چلنے والی جو جنگ ہے اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ زینب عباس نے ایک ٹویٹ کیا جس میں پاکستان کے کوچ مکی آرثر کو بابر آزم کا باپ بنا دیا جی ہاں اور انہوں نے بولا کہ بابر آزم مکی آرثر جو ہے وہ بابر آزم کا باپ ہے اور بابر آزم اس کا بیٹا ہے اگر کرکٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جو کوچ ہوتے ہیں وہ سب اس کے بیٹے ہی ہیں تمام پلیئر لیکن یہ تنقیدی طور پر یا تنزیہ طور پر زینب عباس نے ایک کمنٹ کیا ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس کے ریپلائی میں بابر آزم نے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اور اس سے پہلے ایک سو ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ منزل بیل آئگن کو ضرور پریس کردے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کردیں دوستو زینب عباس کا یہ کہنا تھا جو کہ ان کا افیشل اکاؤنٹ ہے اس کو منشن کرتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں دوستو انہوں نے کہا اپنے بیٹے کی سنچری جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے پر مکی آرثر بہت خوش ہیں جس کے ریپلائی میں بابر آزم نے اس کو ریٹویٹ کرتے ہو کہا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی سخت لفظ کا استعمال کیا بابر آزم نے کہ کچھ لکھنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے اور اپنی کروس کو لیمٹس نہیں اپنی لیمٹس کو جو ہے وہ کروس نہیں کہنا چاہیے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور بابر آزم کو اگر کسی حد تک دیکھا جائے تو ان کی بات یہ بالکل ٹھیک بھی ہے زینب عباس کا یہ کمنٹ دیکھنے کے بعد کافی جو ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا اور بابر آزم کو کافی سارے لوگوں نے کہا کہ عورت آتا ہے آپ اس طرح کے کمنٹ نہیں کریں لیکن زینب عباس نے اس میں غرط کمنٹ کیا ہے تو دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ زینب عباس یا بابر آزم کے اس جنگ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تھینکیو سوماچ اللہ حافظ